اسلام علیکم عادل خان ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے نیزلینڈ وائٹ اور جو دیسی خرگوش ہیں ان میں نمائیہ فرق کیا پایا جاتا ہے سائز میں کیا فرق ہے وغیرہ وغیرہ سب سے پہلے تو آپ کو میں ویجول سے یہ دکھا سکوں کہ اس خرگوش کا سائز دیکھیں آپ یہ لمبائی بھی دیکھیں سائز بھی دیکھیں وزن بھی دیکھیں اور اس کے مقابلے اس خرگوش کا سائز دیکھیں آپ اس کی ایج دو سال ہے اس کی ایج سات مہینے ہے سیون مند تو یہ نمائیہ فرق ہے سائز کا دوسرا گوش کی اگر ٹیسٹ کی بات کریں تو نیزلینڈ وائٹ خرگوش کے گوش کی گوش کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کہیں زیادہ رچ ٹیسٹ ہوتا ہے یہ پکتا بھی جلدی ہے مطلب جلدی کو کو جاتا ہے کم وقت میں پک جاتا ہے دوسرا اگر کاروباری لحاظ سے بات کی جائے تو یہ کم خورا کے ساتھ زیادہ وزن حاصل کر لیتے ہیں نیزلینڈ وائٹ جبکہ یہ جو دیسی خرگوش ہیں یہ زیادہ وزن حاصل نہیں کر پاتے that is why اگر آپ نے کمرشل بنیادوں پہ فارم کی شروعات کرنی ہے خرگوش فارم کی تو یہ ضروری ہے کہ آپ یہ خرگوش رکھیں نیزلینڈ وائٹ رکھیں نیزلینڈ وائٹ ایک تو کم وقت میں زیادہ بچے دے دیتی ہے وہ بچے کم خورا کے ساتھ کم وقت میں زیادہ وزن حاصل کر لیتے ہیں جس سے زیادہ سے زیادہ آپ منافع کما سکتے ہیں دوسرا یہ فرق بھی آپ کے سامنے نمائیہ ہے اوہرال سر سے لے کر پاؤں تک ایک نمائیہ فرق ہوتا ہے اور یہ جو دیسی خرگوش ہے ان کا دیکھیں سائز بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے تو بارال آپ نے اگر پروپر فارمنگ کی بنیاد رکھنی ہے تو یہ بھول جائیں کہ یہ ریبٹ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے یہ چھ مہینوں بعد جا کے مشکل سے سولہ سو پندرہ سو سترہ سو گرام تک پہنچتی ہے جبکہ اس کا وزن چھ سے ساڑے چھ سات مہینوں میں آرام سے یہ پونے چار کلو سے چار ساڑے چار کلو تک کا وزن جو ہے آرام سے یہ گین کر لیتی ہے تو اس لحاظ سے اگر آپ کو زیادہ پیداوار چاہیے زیادہ گوش کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ فارم شروع کرتے ہیں تو پھر نیوزلینڈ وائٹ آپ کی ضرورت ہے نیوزلینڈ وائٹ کے علاوہ جو باقی نسلیں ہیں جو گوش کے لیے مشہور ہیں بے شک اس سے شروعات لے لیں جیسے کہ چنچلا کیلیپورنیا پیلومینو اس طرح کی دو چار پانچ نسلیں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری گوش کے مقصد سے انتہائی جو ہے مفید ثابت ہو سکتی ہیں جبکہ اگر دیسی یا دیسی میں سے کوئی اور جو نسلیں ہیں جیسے کہ ڈچ کلر میں آجاتے ہیں جیسے کہ براؤن کلر میں آجاتے ہیں لیکن اوورال ان کے جو پرفومنس ہیں جو ان کی اوورال جو گروت ہے یا جو بچے دینے کی جو سمجھ لیں تعداد ہے وہ کئی جدہ کام ہوتی ہے بنسبت یہ امپورٹٹ کے تو آپ نے اگر پراپر فارمنگ شروع کر رہی ہے تو یہ آپ کی ضرورت ہے ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نہیں ویڈیو کے ساتھ اپنا دیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ